اسلام علیکم ناظرین پرابلم یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات صحیح دریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ پہنچ جائے تو یہ حرکتیں آٹومیٹیکلی بند ہو جائیں گی ایک پوائنٹ ہے جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور کمپیرٹیو ریلیجن کے بہت اچھے سکولر بھی ہیں علماء علیہ ستار صاحب انہوں نے یہ بات لکھی ایک اپنے مضمون میں کہ اگر کوئی شخص یہ جان لیتا یا جس شخص نے قرآن پاک کو سویڈن کے اندر یہ حرکت کی ہے آگ لگانے کی جو شہید کیا ہے قرآن پاک کو تو اگر وہ یہ جان لیتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر یہ جرت ہی پیدا نہ ہوتی پرابلم یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بھی جو ہے اللہ کی اس پیغام کو اللہ کی اس کلام کو عام کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے ان مسکونسپشنز کو جو کہ اس وقت دنیا پھر میں پھیلائے گئے ہیں یا پھیلائے جا رہے ہیں ان کا ہم اس طرح سے شد جواب نہیں دے سکے ہم اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے بعض مرتبہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے جس کے پاس جواب موجود ہے لینگویج بیریئر کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ جواب کو اس جگہ تک نہیں پہنچا پا رہا ہوتا اور جن جگہوں پر وہ بات کی جاری ہوتی ہے وہاں وہ علم موجود نہیں ہوتا تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی عظمت قرآن کی شان ویان کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کو بتانا بہت ضروری ہے اس کے وہ چیلنجز جو قرآن نے دیئے ہیں وہ باتیں جو آج پروف ہو رہی ہیں چاہے سائنس کے ثرو یا کسی اور سبجیکٹ کے ثرو جو باتیں پروف ہو رہی ہیں چاہے وہ معاشیات ہو یا وہ معاشرتی معاملات ہو ٹھیک ہے یہ جو چیزیں قرآن کے بتائے وے اصولوں کے تحت ہو رہی ہیں اور آج وہ سکسیسفل ہیں تو ہمیں یہ بتانے کی سائنٹیفکلی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اور دیگر علوم کے حوالے سے بھی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا قرآن چودہ سو سال پہلے تھرڑے چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا ہے جب دیفنیٹ بات ہے کہ جب یہ چیزیں عام ہونا شروع ہوں گی تو لوگوں کو یہ ریالائزیشن ہونا شروع جائے گی کہ قرآن ان کا کوئی دشمن نہیں ہے قرآن تو وہ بتاتا ہے کہ جس سے ان کی زندگیاں سورنے والی ہیں کیونکہ قرآن ایک ذاپتہ حیات ہے ہر بارے میں الحمدللہ اس کے اندر جو ہے وہ رہنوائی موجود ہے یہ آپ کا اپنا علم ہے کہ آپ اس سے کتنا علم ایکسٹریکٹ کروا دیں تو مسلمانوں کو میں تو یہ بات مسلمانوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی علم کو آگے پھیلائیں دیکھیں حافظ بننا ضروری ہے عالم بننا ضروری ہے ساتھ میں قرآن کی جو سائنٹیفک نولیج ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے کتنی ایسی تھیوریز ہیں کہ جب سائنس تحقیق کر دی ہے تو پتا پڑتا ہے کہ یہ تو قرآن پہلے بتا چکا ہے قرآن پہلے سے آپ کو یہ آگاہ کر چکا ہے اور آج ہم اتنی تحقیق کرنے کے بعد اتنے عربوں خربوں روپے لگانے کے بعد اس کو حاصل کر رہے ہیں جبکہ قرآن آپ کو پہلے بتا چکا ہے تو یہ قرآن کی حقانیت ہے قرآن اپنی حقانیت کو ایک اور طریقے سے بھی بروف کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو لےاؤ اس جیسی کوئی کتاب کتاب نہیں لاسکتے تو اس جیسی صورت لےاؤ صورت نہیں تو اس جیسی آیت لےاؤ جو ساڑے چودہ سو سال سے آج تک کوئی نہیں کر سکا جب چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے بھی اس پر کوشش کی گئی بڑے بڑے عرب کی جو فساہات ہیں انہوں نے اس پر کوشش کی تھی تو اپنی موں کی کھائی تھی انہوں نے اور زلیل ہوئے تھے جب اپنا وہ کلام لے کر آتے تھے ایک تو بڑا مزائقہ خیص کلام ہے آپ جا کے کتابوں میں پڑھئے گا جو سورہ فیل کے اگینسٹ میں بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور جب آج بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ حساس کے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ کلام رب کا ہے تو اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا اسی لیے یہ چیلنج ہے اگر یہ کلام مین میٹ ہوتا تو اس جیسا کلام یا اس سے اچھا کلام آ سکتا تھا مگر کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے یہ مالک کا کلام ہے تو اس کو کوئی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا اسی لیے یہ چیلنج ہے اور یہ اوپن چیلنج آج تک موجود ہے پھر اس کے اندر بار بار سوچنے کی دعوت ہے اچھا جن جگہوں پر سوچنے کی دعوت ہے وہاں وہاں سائنس جب پہنچی ہے تو حصول پہلے ہی قرآن بیان کر چکا ہے وہ چیز پہلے ہی قرآن بیان کر چکا ہے تو یہ قرآن پاک کا اجاز ہے کہ اگر عالم پڑھے تو علم کے سمندر اس کے سامنے کھلتے جلے جاتے ہیں اور اگر کوئی کم علم پڑھے تو وہ آسو اس کے نگل پڑھتے ہیں رونا شروع کر دیتا ہے دل پہ ایسا اثر کرتا ہے یہ قرآن ہی کا تو اجاز ہے آج پھر میں یہی والی بات کر کے اپنے ویڈیو کا استعدام کروں گا لوگوں کو یہ بتائیں کہ قرآن کا کیا اجاز ہے اور ساتھ میں قرآن کی تعلیم آم کریں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ من میڈ نہیں ہے یہ کریئٹر کی طرف سے بھیجا گیا ہے کریئٹر نہیں ہمیں یہ سارا کچھ بتایا ہے یعنی اللہ نے خالق نے مالک نے یہ ہمیں قرآن دیا ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا اسی میسیج کے ساتھ اس ویڈیو کا اینڈ کروں گا اور امید ہے کہ آپ میری اس چھوٹی سی بات کی اوپر عمل کریں گے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ